بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت انیس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شہر ایسا نہیں جسے دجال نہ رون دے سوائے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے ان کے راستوں میں سے ہر راستے پر صرف بستہ فرشتے حفاظت کر رہے ہوں گے اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ مکرمہ کو فتح کیا تو اس روز فرمایا اس شہر کو اللہ تعالیٰ نے اس دن سے حرمت فرمائی ہے جس روز آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا تھا اور وہ اللہ کی حرمت کے بائیس تا قیامت حرام ہے اور اس میں جنگ کرنا کسی کے لیے نہ مجھ سے پہلے ہو حلال ہوا نہ میرے لیے مگر دن کی ایک ساعت کے لیے پس وہ اللہ کی حرمت کے ساتھ قیامت تک حرام ہے نہ اس کا کاٹا توڑا جائے اور نہ اس کا شکار بھڑکایا جائے اور اس کی گری پڑی چیز صرف وہ اٹھائے جس نے اعلان کرنا ہو اور نہ یہاں کی گھانس اکھاڑی جائے اللہمہ صلی اللہ محمد دعال محمد حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ کو مخاطب کر کے فرمایا تو کتنا اچھا شہر ہے اور مجھے کتنا عزیز ہے اگر میری قوم مجھے یہاں سے نہ نکالتی تو میں تیرے علاوہ کہیں نہ ٹھہرتا اللہمہ صلی اللہ محمد وآل محمد حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ انہوں فرماتے ہیں کہ میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں عرض کیا یا رسول اللہ زمین پر سب سے پہلے کون سی مسجد بنائی گئے فرمایا بیت الحرام یعنی خانے کعبہ فرماتے ہیں میں نے عرض کیا اس کے بعد فرمایا مسجد اقصہ میں نے عرض کیا ان دونوں مسجدوں کی تعمیر کے درمیان کتنا وقفہ ہے فرمایا چالیس سال لیکن تم جہاں وقت ہو جائے اسی جنہ نماز پڑھ لیا کرو اسی میں تمہارے لئے فضیلت ہے اللہمہ صلی اللہ محمد وآل محمد حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نزر مروی ہے کہ مضوع نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اس پتھر یعنی حجرِ اسوت کو اللہ تعالیٰ نے ایک زبان اور دو ہوت عطا فرمائے ہیں جن سے یہ قیامت کے دن ان لوگوں کے بارے میں گواہی دے گا جنہوں نے حق سمجھ کر اس کو بوسا دیا ہوگا اللہمہ صلی اللہ محمد وآل محمد ملائی کائنات فرماتے ہیں بے شک اللہ تعالیٰ نے امیر لوگوں کے بالوں میں غریبوں کا حق رکھا ہے یعنی گزارے موافق حصہ لہٰذا اگر کوئی غریب بھوکا رہا تو صرف اس کے لئے اس لئے کہ کسی امیر نے اس کا حق اس کا حصہ روک لیا اور اللہ تعالیٰ امیروں سے اس کو تاہی کے بارے میں پوچھے گا اللہمہ صلی اللہ محمد وآل محمد